موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وقت کا تقاضہ ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج واقعی بندہ مزدور کے عقاد بہت سا اور زندگی غریب آدمی پر بہت تنگ ہے مہنگائی نے ہر زندگی کو متاثر کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے باتچیت کا تاثر دیا ہے علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے مولانا صاحب کا منڈیٹ چوری نہیں ہوا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی کے خلاف نئی تحقیقات شروع قیمتی تحایف غیق قانونی طور پر فروح کرنے کا الزام نیب نے بانی پی ٹی آئی کو نئی انکوائری میں طلب بھی کیا تھا گندم خریداری پر معاملہ تینا ہوئے کسان اتحاد کی جمعیرات سے پنجاب میں مزاہروں کی دھمکی وزیر آزم نے غیر ضروری خریدی گئی گندم کی تحقیقات کرانے کی منصوری دے دی کراچی سمیت سندھ بھر میں سورج آگ پر سانے لگا شہر عقائد کے لاوہ سے ان کے دیگر علاقے بھی شدید گرمی کی لپیچ میں کراچی میں جمعے سے گرمی کی لہمیں کمی متوقع ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی www.ecofreshcanada.ca www.ecofreshcanada.ca وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ محنت کرش ہم سب کے لئے سرمایہ خیات ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے لاہور میں وزیر آزم شہباز شریف نے اپنی رہائش کا پر عالمی یوم محظور کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی عظمت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو وزیر آزم نے کہا کہ آج میں نے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اپنے گھر مدو کیا ہے آج آپ کسی سرکاری گھر میں نہیں آپ شریف خاندان کے گھر موجود ہیں اور مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے آپ کی مہمان نوازی کا موقع ملا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ عمرہ اور کاروباری حضرات اپنی محنت سے جو دولت پیدا کرتے ہیں اس میں وہ کمزور لوگوں کو بھی حصہ دیں میرے والد بھی ایک مزدور تھے میرے والد اپنے چھے بھائیوں کے ساتھ مل کر مزدوری کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آج واقعی بندہ مزدور کی عاقات بہت صفت اور زندگی غریب آدمی پر بہت تنگ ہے مہنگائی نے ہر زندگی کو متاسع کیا ہے محنت کے باوجود عام آدمی بچوں کی تعلیم صحت کے اخراجات بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہے ڈیزل اور تیل کی قیمتوں میں آج پھر کمی ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مزدور کی عظمت کا ہمیں پورا احساس ہے سرمایہ دار دولت نہیں بنا سکتا جب تک اس میں مزدور شامل نہ ہو سرمایہ دار اور محنت کش ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں اس ملک کے اندر تمام کاروباری افراد کو اللہ توفیق دے کہ وہ ملک کے لیے دولت پیدا کریں مگر اس پر صرف ان کا حق نہیں اس پر آپ سب مزدوروں کا حق ہے آج آپ کسی سرکاری گھر میں مہمان نہیں ہیں بلکہ میاں محمد نواز شریف بلکہ میاں محمد شریف اور ان کے گھرانے میں آپ موجود ہیں اور میرے مہمان ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کا ٹاست دیا ہے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی کوئی بات چیت کسی سے چھپ کر نہیں ہوگی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مولانا صاحب کا منڈیٹ چوری نہیں ہوا ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے علاوہ عزی تقریب سے خطاب کرتے میں انہوں نے کہا کہ محنت کشوں کے خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں حکمہ محنت مزدوروں کے سارے پیکجز ڈبل کرے گا سنتکاروں کو بھی ریلیف دینے کی ضرورت ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ مزدوروں کو پیسے دینے میں سنتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہر چیز کا علاج ہے مجھے سارے علاج کا پتہ ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ گوڈ گورننس اور مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے اسیمڈی کا اجناس شروع ہوتے ہی قوانین میں استحاق ہوں گی توشہ خانہ کیس میں قومی احتساب بیورو نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نئی تحقیقات شروع کر دی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق قومی احتساب بیورو نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے خلاف نئی تحقیقات شروع کر دی ان پر قیمتی تحای غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام ہے نیب نے بانی پی ٹی آئی کو نئی انکوائری میں طلب بھی کیا تھا اور سولہ اپریل کو نیب راول پنڈی آفس پلائے گیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ نیب نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیا بوشہ بیوی کے خلاف بھی نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا نیب ذرائقہ مطابق دوشہ خانہ کیس دو حصوں میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحای غیر قانونی فروخت کرنے کا الگ سے کیس بنایا گیا ہے واضح رہے کہ رمہ سال 31 جنوری کو راول پنڈی کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیا بوشہ بیوی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی تھی جبکہ دونوں کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے دس سال تک نا اہل قرار دیا تھا بعد ازہ اپریل میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی بوشہ بیوی کی سزائیں موطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان گندم کی خریداری پر معاملات تینہ پا سکے پاکستان کسان اتحاد نے کہا ہے کہ کسان اپنے مویشی اور گندم سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کریں گے اس حوالے سے پاکستان کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت کی بے حصی کے خلاف کل سے تمام ازلام مظاہریں ہوں گے پاکستان کسان اتحاد نے کہا ہے کہ کسان اپنے مویشی اور گندم سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کریں گے کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ کسانوں کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے ذرائم حکمہ خوراک کے مطابق فلور میلز سیٹ میلز اور آرہتیوں نے مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے چھوٹے کسان کو کسان کارڈ کے ذریعے چند دن بعد انداد دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا دوسری جانے وزیر آزم نے نگران دور حکومت میں غیر ضروری خریدی گئی گندم کی تحقیقات کرانے کی منظوری دے دی ممبر پیڈرل پبلک سروس کمیشن میاں مشتاق نگران دور میں گندم خریداری کی تحقیقات مکمل کر کے وزیر آزم کو رپورٹ پیش کریں گے کراچی سمیت سندھر میں گرمی اپنے جوبن پر آنے لگی ہے اور آگ برساتے سورج نے لوگوں کو نڈھال کرنا شروع کر دیا ہے شہر قائد میں جاری گرمی کی حالی لہر میں جمعے سے کمی متوقع ہے جس کے بعد موسم جزوی طور پر عبرالود ریکارڈ ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش ہوئی کے مطابق جمعے سے بلوچستان کی شمال مغربی ہواں کے اثرات بڑی حد تک زائل ہو جائیں گے گرمی کا زور کم ہونے کے بعد دوپہر کو مغربی اور شام کے وقت سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں درجہ حرارت چند ڈگری کمی کے بعد چونتیس سے چھتیس ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے کراچی میں صبح کم سے کم درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا جبکہ آج بھی گرمی کا پارہ چالیس ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے واضح رہے گی صبح کے بیشتر علاقوں میں آئندہ چند روز سک موسم گرم اور خوشک ریکارڈ ہو سکتا ہے شہر قائد کے علاوہ سن کے دیگر علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں حید آباد، سکھر، نوابشا، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں لو چل رہی ہے گزشتہ روز مٹھی میں درجہ حرارت بیالیس، تھٹھا، دادو اور چھوہ میں اکتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات نے کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگد بلتستان سمیر ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم خوشک رہنے جبکہ جنوبی علاقوں میں تیز ہوایے چلنے کا امکان ساہر کیا ہے کشمیر میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی